ملفت سرکار بسانے کے لئے ملفت سرکار بسانے کے لئے اسلام علیکم ناظرین پرگرام سنائے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزبان حوریہ فہیم ناظرین نشط رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متوالوں کے لئے خاک مدینہ بھی ایک مکرم اور محترم جگہ ہے اس نسبت سے بزرگوں کے ایسے قوائف بھی ملتے ہیں کہ مدینہ شریف پہنچتے ہی وہ اپنے جوتے اتار لیا کرتے اور شدید دوب اور تپش میں بھی مدینہ کی گلیوں میں پاپیادہ گھومتے تھے اس کی وجہ کیا تھی وہ یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جوتوں تلے خاک مدینہ آ جائے بات جلاللہ تو مدینہ شریف کی سرزمین پر اس طرح چلتے تھے احترام کچھ اس طرح کہتا کہ سواریوں سے اتر جاتے اور اس کی وجہ کیا ہوتی تھی سواریوں سے اتر کر پیدل چلنے کی وہ یہ وجہ ہوتی تھی کہ سواری کے پیر تلے اللہ کے رسول کے نقش قدم نہ آ جائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں خاک مدینہ کے خاک مدینہ پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش مبارک لگے ہوں گے ان کے قدم کے نقش لگے ہوں گے اس وجہ سے خاک مدینہ چومنے کی اس کو اپنی آنکھوں سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں بہت سارے ایسے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو ہم سب کی یہ خواہش کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جانا اور وہاں جا کر باعدب ہو کر حضور کی بارگاہ میں دورد و سلام پڑھنا نہ تو کے نظرانے پیش کرنا یہ تمام ترشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونے کا ثبوت دیتے ہیں پرگرام کا آغاز کر رہی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ سنائے سرکار ہے وظیفہ اور قبول سرکار ہے تمنہ سرکار ہماری سنہ خانی قبول فرمائے اور جو لوگ مدینہ شریف کی حاضر کے لئے تڑپ رہے ہیں ان کو مدینہ شریف ضرور بلائیں میرے ساتھ جو مہمان شخصیات ہیں ان کا تعریف کر باتی چلوں میری پہلی مہمان شخصیت ہم سب کی جانی پہچانی ہمارے پرگرام کی جان شان اور تابندگی ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ تابندہ لاری صاحبہ السلام علیکم پرگرام کا آغاز کرتے ہیں ہم دیا کلام پڑھ رہی ہیں ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے ہم دیا کلام سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اپنا حرم دکھا دے دونوں جان اکمالک قسمت اپنا حرم دکھا دے دونوں جہاں اکمالک قسمت میری جگہ دے قسمت میری جگہ دے دونوں جہاں کے مالک اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 برسوں سے آرزو ہے تیبا کی جوست جوے برسوں سے آرزو ہے تیبا کی جوست جوے اکبار ہی دکھا دے ہر سال ہی دکھا دے دونوں جہاں کے مالک اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 کہ ہمیں کونسا کا نام سن آرہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ جبی میری میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ زمانہ روٹ جائے چھوٹ جائے چھوٹ جائے کچھ نہیں پروا پروا زمانہ روٹ جائے چھوٹ جائے چھوٹ جائے چھوٹ جائے چھوٹ جائے چھوٹ جائے چھوٹ جائے رسول اللہ رسول اللہ جمال جی اب جم صاحب کا مشہور و معروف کلام آپ نے پڑھا تمہارا ساتھ میں کہنا ہے تم جو پڑھ رہا تھے تم اور ہارا لگ لگ رہا تھا ٹھیک ہے نا تو آرام سے جبی میری ہو سنگیدر تمہارا جھتکہ نہیں ہے اس پر دوسرے تمہارا لفظ کو اتنا لمبا لمبا پڑھ رہی تھی تمہارا بہت لمبا ہاتھ چیز کو اپنے بہت کھینچ کے لمبا کرنے سے خوبصورت نہیں خراب ہو جاتا بہت ڈرائگ ہو رہا تھا اور حالانکہ آپ نے پڑھا صحیح ہے خوبصورت بہت پڑھا ہے بہت چھ بڑھا جب آپ کے کلام میں یا رسول اللہ آئینڈ میں آئی رہا ہے تو بیچ میں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو الگ سے بولیں یا رسول اللہ ٹھیک ہے یہ چیزیں دیکھو آواز اچھی اور انترہ آپ نے اچھا کہا لیکن اگر آپ تھوڑا اس کو اس کی بیلنس رہتی ہے تو وہ اچھا ہو جاتا ہے بس یہ جیسے پڑھا کے ساتھ پہلے تو میں میں نے تو خوشید ہے مجھ سے مجھوم سے سنا تھا پھر باب میں میں نے ہمارے ڈریکٹر صاحب ہیں آمیر فیاضی بھائی آمیر فیاضی بھائی انہوں نے بہت اچھا پڑا تو آپ دیکھیں کہ یہ جو سینے پڑھنے والے ان کو پتا ہے کہ کتنا جہبے ہیں تم اور تمہارا کو سیدھا کہو ایسا جھٹکا مت دوست کے اندر وہ ایسا لگا ہے تمہارا کہہ رہے ہو یہ ٹھیک ہے ٹھیک چلو صحیح ہمارے ساتھ کولروں نے شامل کہتے ہیں سلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم مالیکم اسلام جی کونر کہاں سے بات کر رہی ہے انہیں آتی بلکیس ناف شاہ سے اچھا جی بلکیس کیسی ہیں آپ ٹھیک ہے الحمدلہ آپ ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے اللہ کا شکہ چلیں جی سلام نات پشکی رہے سلام علیکم نظر جب گمبد خزرہ پہ پہنچی عشق بہن کلے حضوری کی یہ لذت پھر سکھانا رحمتِ عالم بولانا پھر بولانا پھر بولانا رحمتِ عالم سبحان اللہ ماشاءاللہ جی آپا بلکیس بھئی بلکیس آپ نے آج تو کمال کر دیا بھئی پکی نات خواہ ہو گئی آپ اور نہیں کوئی بھی سمجھ میں آگیا ہے کہ اگر بہن نے آستائی اور زنجائی پڑھی تو پھر میرا رہ جائے گا تو پھر وہ پہرے شیر پڑھیں جب بہت سمجھ پڑھا آپ نے آج ہمارے ساتھ کالر ہے مستلام علیکم ہلو اسلام علیکم کون اور کان سے بات کرنی ہیں جی میں جی سر و سبب بات کر رہی ہوں جی سر و سبب صائبہ اپ ٹھیک ہے جی الحمدللہ نات پیش کی دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم ہمدے باری تعالی سناؤں گی جی اچھا تیری نہیں مثال کوئی تو ہے بے مثال تیری نہیں مثال کوئی تو ہے بے مثال اے رب زلجلال اے رب زلجلال اے رب زلجلال ماشاءاللہ جی آپ سروت سبا سروت سبا نے پڑھا یہ کلام ہمدیا کلام ہے یہ باہر ہوتی ہے انہوں نے کتابیں بھیجی تھی نہیں نہیں کراچی سے بات کی ہے انہوں نے کراچی سے بات کی حمد کی بات میں کر رہے ہیں تو اچھا پڑھا انہوں نے اس کی شاعرہ جو ہے نا وہ باہر رہتی ہے انہوں نے کتابیں باہر سے بھیجی تھی ہیں ماشاءاللہ ہم آج ساتھ ایک کالر انہیں شامل کرتے ہیں سلام علیکم سلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں امہ زہرہ بات کری ہوں کراچی سے امہ زہرہ کیسی ہیں ٹھیک ہے امہ زہرہ الحمدللہ آپ کیسی ہیں آپ کیسی ہیں اللہ کا شکر نات پیش کی دے گا صلی اللہ علیہ وسلم میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ ناظرین پرگرام میں ایک چھوٹا سا وقفہ ہے وقفہ کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اس یقین کے ساتھ جا رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں ناظرین پرگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پرگرام آپ دیکھ رہے ہیں سنائے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابھی ہمارے پرگرام میں کالر ہونے شامل کر رہے ہیں سلام علیکم جی کونر کہاں سے بات کر رہی ہیں زینب خانفور سے بات کر رہی ہیں آپ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں اللہ کا شکریہ جی زینب نات پیش کیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی قائد صاحب کا پڑھا ہوا کلام پیش کروں گی جا باش صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 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 جی آپا بریک سے پہلے امہ زہرہ پیش کرنی تھی میری علفت مدینے سے ہوئی نہیں امہ زہرہ اچھا پڑھنے تھی اور زینب تھی خانپور سے زینب بیٹا تھوڑی سی محنت کرو وہ اس سبوہو ہے آس سبوہو نہیں ہے عربی فارسی کے دخواب پر ضرور دیکھیں وہ تلفز ادایگی کیسی ہوئی نہیں صحیح اور وہ خواتین جو ہمارے پرگرام میں کالز کے ذریعے شامل ہوتی ہیں اور ہمارا پرگرام دیکھتی ہیں باقاعدہ چاہتی ہیں کہ ہمارے پرگرام میں شامل ہوں تو ان کے لیے خوش قبر یہ ہے کہ وہ اپنی ویڈیو ریکارڈ کر کے بھیج سکتی ہیں واتس ایپ پہ اور وہ نمبرز آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہوں گے وہ اپنی دو منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کر کے نات پڑھتے ہوئے اپنی ویڈیو ریکارڈ کر کے بھیجیں انشاءاللہ ہم اپنے پرگرام میں ویڈیو کال کے ذریعے شامل کریں گے ویڈیو کے ذریعے شامل کریں گے کال ہم ویڈیو نہیں لیں گے لیکن آپ کی ریکارڈنگ ضرور شامل کی جائے گی تو ضرور اس کو بھیجیں شیئر کیجئے ہمارے ساتھ ایک کالرانہ نے شامل کرتے ہیں السلام علیکم باریکم السلام کالر کہاں سے بات کریں گے افرا ہوگی مفلس زندگی ابنا سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی سے قدر مل گیا جگمگائی نہ کیوں میرا اکسے دروں ایک پتھر کو آئی نہ گئی مل گیا سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جی آپ بہت چہفرہ نے بڑا ہچھے دائیگی مظفر واسی صاحب کا کلام کی اور اور اللہ میں آپ کو بہنت کریں اور اچھا بن گیا ابھی جب بہت چھوٹی سی یہی ہے جی ہاں جی چلیں جی وفا زہرہ سے سنتے ہیں کہ ہمیں کون سا کلام سکھونے جی وفا صل اللہ علیہ وآلہ سبحان اللہ روشنی کا عروج ظلمتوں کا زبار آئی نام بی وہی 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 اکس جمال کس کا عجی کمال کس کا عجی کمال میمہ میمدار مصطفی مصطفی بے مصطفی ممہ ممہ ممدار مصطفی بے مصطفی انکا جو دو کرم دشمنوں کو امان دستے اجازدے کنکری کو زبان اور حق نے بخشی انہیں حکمتیں لازوار روک دے تو حرام ازن دے تو حلال دو اس کا عجی کمال میمہ ممہ ممدار مصطفی بے مسا ممہ ممدار مصطفی بے ممہ عواض بہتھ ہی ایسی ہی گلہ خراب تو ہی نا میں ان کا گلہ ایسا ہی ہے اچھا ایسا ہی ہے اچھا پڑا مشکل کلام تھا مصطفیٰ صاف کہی مصطفیٰ نہیں اور اس میں اور کوئی آپ کی طواب پر جو ہے زبر ہے ہاں تو ویسے آپ نے اور اور جو ہے تلفز بھی صحیح تھا ہدایگی بھی صحیح تھی اپنا ہمارے فیصل حسن نقشباندی صاحب نے کمال یہ چیز پڑھی ہے ماشاءاللہ بہت زبردستی چلیں ہمارے ساتھ ایک کالر انہوں شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں اقصہ بات کریں اسلام بات کریں اقصہ کیسی ہیں اقصہ الحمدللہ آپ کسی ہیں آپ کسی ہیں اللہ کا شکر جی اقصہ نات پیش کیجئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم کے باطل برس رہے گئے دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے یہ کون آیا ہے ذکر جس کا گلی گلی ہے ناگر ناگر ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جی آپ اقصہ بڑے دنوں بہت ہوتا ہے گھوم جیسے آدمی غائب ہوجاتے ہیں پھر میلے میں مل جاتا ہے دوبارہ تو اچھا پڑا لوں نے پہلے 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 ہفتے بھی آئی تھی اور بہت لمبے گیپ کے بعد شاباش ماشاءاللہ ہمارے ساتھ مہم ساجد مہم سے سنتے ہیں کہ ہمیں کونسا کلام صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنا مقادر جگائے ہوئے ہیں وہ اپنا مقادر جگائے ہوئے ہیں وہ اپنا مقادر جگائے ہوئے ہیں جو میں ہے فل نبی کی سجائے ہوئے ہیں جو میں ہے فل نبی کی سجائے ہوئے ہیں فلک بھی انہیں رشک سے دیکھتا ہے فلک بھی انہیں رشک سے دیکھتا ہے وہ قدموں سے جن کو لگائے ہوئے ہیں وہ قدموں سے جن کو لگائے ہوئے ہیں جو میں ہے فل نبی کی سجائے ہوئے ہیں سجائے ہوئے ہیں مہم یہ تو آپ نے بہت اچھا بڑا بڑا جمع ہوئے پڑا ہے شامل ماشاءاللہ ہوریہ بھی میں رابع حسن فیصلہ باد سے بات کر رہی ہوں جی رابع حسن تو میں آپ کو ایک کلام بیش کرنا جا رہی ہوں بسم اللہ صل اللہ علیہ وسلم آلہ حضرت صاحب کا لکھا ہو جی بسم اللہ صل اللہ علیہ وسلم السلام علیکی یاسی رسول اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم شہابات مجھا تم کم یسر ہے نظارا تیرا شاہ واش مجھا تم کم یسر ہے نظارا تیرا سبحان اللہ رابیہ آپ نے بڑا مجھے لگتا ہے کہ آپ باقیدہ پڑتی ہیں بہت ہی شاندار اور اپنے بڑی جگو آئین آلہ حضرت کی ناغ کی تضمین ہے جو پیر رفی رفی نصیر نے لکھی تو یہ جو ہے ایک عصائی میں ہی پتہ سے لگیا کہ پڑھنے والا اچھا ہے بلکل بلکل چاہ جی اب ہم سنتے ہیں وفا زہرہ سے کہ ہمیں کونسا کلام سنا رہی ہیں جی وفا بسم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لج پالے نبی میرے دردان دی دوا دینا لج پالے نبی میرے دردان دی دوا دینا جدو وقتیں نزا آوے دا من دی دوا دینا لج پالے نبی میرے دردان دی دوا دینا میں نات تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا میں نات تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا لج پالے نبی میرے دردان دی دوا دینا لج پالے نبی میرے دردان دی دوا دینا لج پالے نہیں ہے لج پال کھڑا نبی میرے تو لج پالے کا مطلب یہ پی ایلیف اور لانگ یہ نہیں لج پال صاف بولے مطلب اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں مقدس بول ہوں ہاڑی سے مقدس بھی ہاڑی سے مقدس بھی باقاعدہ کال کرنے لگی ہیں مقدس نات پیش کیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ان کی کال ڈراب ہو گئی ناظرین پروگرام میں ایک وقفہ ہے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہیں واسقین کے ساتھ جا رہے ہیں کیا تمام ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں سنائے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ کالر تھی مقدس بھی ہاڑی سے انہوں نے کال کی تھی نات پیش کر رہی تھی ہر وقت تصور میں مدینہ کی گلی ہو جی آپا ہاں مقدس کی آواز اچھی تھی پڑھ بھی اچھا رہی تھی لیکن لفظوں کو ذرا جمع کے پڑھیں ڈریک کر کے نہیں پڑھیں یاد کو صحیح کریں صاف صاف بولیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا ہمارے ساتھ ہیں محم ساجد محم ساجد ہمیں کونسا کلام سنا رہی ہیں بسم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہی مقادر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا پیام آیا زہی مقادر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا پیام آیا جھکاؤ جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے عدب کا مقام آیا زہی مقادر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر فرشت حیرات سے تک رہے ہیں یہ کون سی ہی ترامایا ذہن مقادر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا تاریخ کرام کی بلکل آپ نے اس میں بیچ والا کرام بکو سی پڑھا تم نے اس میں بھی آپ نے زہیب رمبا ہو گیا حضور حق لمبا ہو گیا اس کو صورت کنٹرل کر اچھا اور میں نے دیکھا تم نے دو تین لفظ اپنی طریقے سے کہے وہ اچھے تھے مہمانوں کا کہ آپ لوگ تشریف لائے آپ کا اور ہم پرگرام سنائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل کو سجا سکے اللہ تعالی ہماری کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ والعزیز نئے مہمانوں کے ساتھ زندگی بخیر اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے حوریہ فہیم کو اجازت دیجئے آخر میں آپ سے سنتے ہیں کہ آپ ہمیں کون سا کلام سنا رہی ہیں اللہ تعالی ہے کہ میں اپنی پرانی چیزیں نکھا لوں تو یہ نائنٹی فور کا پرانی کلام ہے سباق برعبادی کا جی جی بسم اللہ علیہ وسلم وہ بز میں پرانوار کہاں اور کہاں میں وہ بز میں پرانوار سرکار کا دربار کہاں اور کہاں میں سرکار کا دربار کہاں اور کہاں میں سرکار کا دربار کہاں اور کہاں میں میراج کے انوار کہاں اور کہاں میں میراج کے انوار کہاں اور کہاں میں جبریل کی پرواز کہاں اور کہاں میں جبریل کی پرواز کہاں اور کہاں میں خاموش سوئے گم بدے خزر راہ نگاہ اب طاقت کفتار کہاں اور کہاں میں اب طاقت کفتار کہاں اور کہاں میں سرکار کا دربار کہاں اور کہاں میں کہاں کہاں جبریل کی پرواز کہاں سے کہاں 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 اور ایک اشارے سے فلک پر چاند دو ٹکڑے ہوا ایک اشارے سے کہاں 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 موجزہ یہ کون دیکھے گا دکھا سکتا ہے کون موجزہ موجزہ یہ کون دیکھے گا دکھا سکتا ہے کون اور دار فانی میں محمد کی محبت ہے بقا دار فانی میں محمد کی محبت ہے بقا دار فانی میں محمد کی محبت ہے بقا تو جو نصیر ان پر مٹا اس کو مٹا سکتا ہے کون جو نصیر ان پر مٹا اس کو مٹا سکتا ہے کون وہ نہ بلوائیں تو ان کے در پہ جا سکتا ہے کون نے جا سکتا ہے جا سکتا ہے موسیقی